اترپدیش کے کانپور دہات میں کروڑوں کی زمین پاکستانیوں کے نام درش ہونے کا معاملہ سامے آیا ہے آزادی کے پچھتر سال بعد بھی بھارتی زمین کے پاکستانیوں کے نام درش ہونے کی اس خطنہ نے بہت سارے سوال کھڑے کر دیئے ہیں بھارت آزادی کے پچھتر سال پورے ہونے پر امرت محصب بنا رہا ہے لیکن آزادی کے پچھتر سال بعد بھی سرکاری دستا وزوں میں پڑی کروڑوں کی زمین آج بھی پاکستانیوں کے نام درش ہے معاملہ کانپور دہات کے بارہ گاؤں کا ہے جہاں ابھی بھی کئی زمینیں ایسی ہیں جو پاکستانیوں کے نام درش ہیں دراصل یہاں پر رہنے والے کئی لوگ بٹوارہ ہونے پر دیش چھوڑ کر پاکستان چلے گئے تھے ان کی یہاں پر زمین جائدات تھی جو ورشوں تک ایسے ہی پڑی رہی لیکن بعد میں جب لوگوں کو پتا چلا کہ ان زمینوں کا مالک یا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے تو دیرے دیرے ان پر قبضہ شروع ہو گیا اور جب زمین کا مالک پتا لگانے کے لیے دستا وز خنگالے گئے تو پتا چلا کہ کھنوٹی میں یہ زمین بھارت چھوڑ گئے پاکستانیوں کے نام درش ہے اس سمبت میں کانپور دیہات کی ڈی ایم سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس پورے ماملے کی جانچ لیک پالوں سے کروے جا رہی ہے اور ایسی سمپتی کو شترو سمپتی گوشت کرنے کی کاروہی کی جائے گی دی ایم کے آدیش پر اب تحصیل پرشاسن پاکستانیوں کے نام درش زمینوں کا بیورہ تیار کر رہا ہے حالانکہ آزادی کے 45 سال بعد بھی سرکاری دستا وزوں میں ہو رہی اس چوک نے پرشاسن کے کام کاج پر کئی سوال اٹھا دیے ہیں بیورو ریپورٹ زی میڈیا